صاحب کا جو بیان آیا ہے اس پر ایک چیز تو واضح طور پر ایاں ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو سٹانس تھا اپنی تیرہ سیٹس کو لے کر وہ بلکل جو ہے وہ جائز تھا اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بلکل اپنا صحیح حق مانگ رہی تھی جس طرح کے الزام یہ لوگ آج کمیشنر پر لگا رہے ہیں جیسے ابھی آیاز میر صاحب نے بواد کی کہ انہوں نے کہا کہ کمیشنر جو ہے وہ انسین تھا تو پچھلے دو سالوں سے آپ نے ایک اتنے امپورٹنٹ اور اتنے سنسٹیو ڈسٹک میں آپ نے ایک انسین بندے کو کیسے آپ نے لگایا ہوا تھا ٹھیک ہے پہلا سوال تو یہ بن گا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی کمیشنر جو ہے ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا ٹھیک ہے نہ ہی ان کو یہ آثورٹی ہے کہ وہ جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے جو الیکشن ہے اس کو جو ہے مانیج کریں یا پھر جو ہے الیکشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز جو ہے وہ وہ کر سکیں اگر یہ ان کی آثورٹی نہیں ہے تو میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ کیا ڈی سی ان کے انڈر نہیں ہے کیا آپ کے اے سیز ان کے انڈر نہیں ہیں کیا آپ کے آر پی او ڈی پی او ڈی آر او آر او ان کے انڈر نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو پھر ہمارے ڈسٹک اٹک میں کس طرح الیکشن والے دن پولنگ ڈے والے دن جو ہمارے کمیشنر صاحب تھے وہ وہاں پر کس چیز کا مہینہ کرنے گئے تھے اگر یہ ان کو آثورٹی نہیں تھی سو یہ کوسٹن ہے ہمارا جو یہ لوگ ان پر کیچر اچھال رہے ہیں جیسے ایاز امیر صاحب نے ابھی کہا تو یہ ہمارا سوال ہے کہ پھر کیوں آپ نے دو سال سے اس بندے کو اتنے میگا پروجیکٹس جن کا الزام بھی بہت دفعہ ہمارے لوگوں پر لگایا گیا ان میگا پروجیکٹس پر جو ہے آپ نے ایک ایسے بندے کو جو ہے وہ اس کی تائیوناتی کی ہوئی تھی دوسری چیز یہ کہ ہم لوگ کی آج کی اس بیان میں جو آپ کی کمیشنر نے دیا اس بیان کے بعد دو چیزیں ہمارے پاس پہلا ایویڈنس تھا ہمارے فارم پورٹی فائیو جو ہر ایم این اے ایم پی اے کے پاس موجود ہیں جو ہمیں ہمارے پریزائیڈنگ آفیسرز نے پروائیٹ کیے تھے اور وہ تمام جو ہیں وہ ہمارے سوشل میڈیا پلاتفارمز پہ بھی جو ہے وہ موجود ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ہم نے پروائیٹ کیے ہیں ہم نے نیشنل میڈیا کو بھی پروائیٹ کیے ہیں جن کو نہیں ملے تو وہ ہم سے لے سکتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں ابھی بھی دوسرا جو پروف ہے وہ ہے ہمارے کمیشنر کا کنفیشن تو یہ چیزیں میرے خیال میں ہمارے حق اپنا حق حاصل کرنے کے لئے بہت ہیں اور اس سے زیادہ ہمیں کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے ہماری جو ڈیمانڈ ہے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ انشاءاللہ وطالہ منڈے کو ہم سب ایمینیز اور ایمپی ایز جن کے یہ مسئلہ ہے جن کے اس پر رگنگ ہوئی ہے ہم سب الیکشن کمیشنر کے پاس جائیں گے اور اگر الیکشن کمیشنر صاحب نے ہمیں ہمارا حق جو ہے وہ نہ دیا اور اگر ہمارا نوٹیفیکیشن نہ کیا تو پھر جس طرح کا آج ایک پروٹیسٹ آپ نے دیکھا ہے انشاءاللہ وطالہ پبلک جو ہے وہ پورا ریاکشن آپ کو پھر دے گی کیونکہ عوامی منڈےٹ پہ اتنی آسانی سے ہم کسی کو جو ہے ڈاکا نہیں ڈالنے لیں گے سو دس اس پر مائی سائیڈ اور بیوزار بھائی دیکھیں میں جو سمابیا نے بات کی اس کو تھوڑا سا کانٹینیو کروں گا اور اس پر ہماری جو لیگل ایشیوز ہیں اس کو تھوڑا ایڈریس کر دوں گا ہمارے پاس جو فرس پیس اف ایویڈنس ہے ابو ذر سلمان نیازی میں کور کمیٹی کا میمبر ہوں اور خان صاحب کے اور پی ٹی کے کیسز بھی گھر ہمارے پاس جو پہلی ایویڈنس ہے جو میں نے خود نہیں بنایا پریزائیڈنگ آفیسر نے ایشیو کیا ہے میرے پولک ایجنٹس کو باقی پارٹیز کے بھی پولک ایجنٹس کو جس پہ کلیر لیڈ آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سیکنڈ پیس اف ایویڈنس ہے وہ ہے سٹیٹمنٹس آف ڈی کینڈیڈیٹس جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے نہیں ہیں لیکن باقی پارٹیز سے کنٹسٹ کر رہے تھے فور انسٹنس ہمارے جیلم کے کینڈیڈیٹ تھے این اے سکسٹی فائیف کے لاڈ جیلم لالا موسا سے سید وجاد شاہ صاحب کمروزمان کائرہ صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس میں وجاد شاہ صاحب جیتے ہوئے ہیں میں بھی ہارا ہوں لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو فرسٹ کر دیا گیا اس کے علاوہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کی سٹیٹمنٹس ہیں پریزائیڈنگ آفیسرز کی سٹیٹمنٹس ہیں یہ ہمارے پاس کنکریٹ ایویڈنس ہے سبسٹینشل ایویڈنس ہے کہ ہم اپنا کیس اسٹیبلش کر سکتے ہیں ایک تو ہم نے میڈیا کو بھی ساری